اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشیطان لکم عنو منتخبوه عنو انما یدر حزبه لیکنو من اصحاب السعیم محترم حاضرین مجلس قرآن مجید کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پر کر سنائی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے انشاءت فرمیا کہ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے لہٰذا تم بھی اسے دشمن بناو اور شیطان اپنے قافلے کو جہنمی بنانا چاہتا ہے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ پیغام دیا کہ شیطان انسانوں کا عزلی دشمن ہے عبدی دشمن ہے شیطان سے کبھی ہم ہدایت کی امید نہیں رکھ سکتے اور نہ ہی تو اس کے لئے کبھی ہدایت کی دعا کر سکتے اور دوسری بات اللہ تعالی نے مطلعی تاریخ کے ہر دور میں انسانوں نے یہ غلطی کی ہے شیطان کو انہیں اپنا دوست بنایا لہذا انسانوں تم شیطان کو دوست نہ بناو تم شیطان کو دشمن ہی بنا کے رکھو اور تیسری بات اللہ تعالی نے بتلائی شیطان کا مقصد کیا ہے اس کا ٹارگٹ کیا ہے اس کا حدث کیا ہے شیطان کا سب سے وڑا ٹارگٹ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی بھڑکائی ہوئی جہنم میں پہنچانا اللہ کی سجائی ہوئی جنت سے انہیں محروم کرنا اور اللہ کی سلگائی ہوئی جہنم کا انہیں مقین بنانا شیطان کا بہت بڑا ٹارگٹ ہے اب اسی ٹارگٹ کو مکمل کرنے کے لئے شیطان کیا کیا کرتا ہے شیطان کہتا ہے خود اللہ رب العالمین نے شیطان کے بارے میں کہا ثُمَّ لَآَتِيَنَّهُ مِن بَيْنِ عَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ عَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُوا اَكْثَرُهُمْ شَاکِرِينَ شیطان انسانوں کے سامنے سے ان کے پیچے سے ان کے دائے سے ان کے بائے سے ہر طرف سے آتا ہے انسانوں پر حملہ کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ اے پرولگار میں ہر طرف سے انسانوں پر حملہ کروں گا اور پھر تو دیکھنا کہ تو اپنے بندوں کی ایک بڑی تعداد کو اپنی شکر گزاری کرتا ہوا تو نہیں پائے گا تو اپنی بڑی تعداد کو جہنمی پائے گا یہ شیطان کا ٹارگٹ یہ شیطان کے حملے ہیں امام ابن قیم رحمت اللہ یعنی بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں انہوں نے کہا شیطان سب سے پہلے شرک اور کفر کے راستے سے آتا ہے انسانوں کو گمراہ کرنے کے لئے سب سے پہلے شرک کے راستے سے اور کفر کے راستے سے آتا ہے جب اس راستے سے وہ ناکام ہوتا ہے تو پھر دوسرا راستہ بیدتوں کا اختیار کرتا ہے بیدت کے راستے سے آتا ہے کہ اس کی کوشش ہو کہ لوگوں کو بیدت میں اقتلا کریں اگر اس حملے میں بھی وہ ناکام ہو جائے تو پھر تیسرا بڑے بڑے گناہوں کے راستے سے آتا ہے اس حملے میں بھی ناکام ہو تو پھر جو فرض درجے کی عبادتیں ہیں واجب درجے کی عبادتیں ہیں ان سے انسانوں کو غافل کرنے کے راستے سے آتا ہے اگر اس میں بھی وہ ناکام ہو سنتوں کو چھوڑنے کے راستے سے آتا ہے اگر اس میں بھی وہ ناکام ہو تو پھر زیادہ اہم کام سے غافل کرتا ہے اور کم اہم کام میں انسانوں کو مطلع کرتا ہے اور آج کے زمانے میں شیطان کا یہ وار انسانوں کی اکثریت اس کی عزت میں آ جنگی ہے زیادہ اہم کام انسانوں کی نگاہ میں امپورٹنٹ نہیں کم اہم کام انسانوں کی نگاہ میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل رہا توحید اللہ کی توحید انسانوں کی نگاہ میں اہم نہیں رہی نمازوں کی پابندی اس کے مقابلے میں اہم رہی خدمتِ خلق اس کے مقابلے میں اہم رہی شرک کا مسئلہ بڑا مسئلہ نہیں ہوا انسانوں کے سامنے لیکن اس کے مقابلے میں کوئی بیمار ہے کوئی پریشانہ رہا ہے کوئی مسئیبتوں کا مارا ہے اس کی مسئیبتوں کو دور کرنا یہ بڑا اہم معاملہ بن گیا تو دیکھیں آپ شیطان اہم کام سے غافل کر کے کم اہم کام میں انسانوں کو امتلا کرتا ہے یہ شیطان کی بہت بڑی سازش اور بہت بڑی چال ہے اور اپنے چال میں کامیان ہے شیطان اپنی تدبیر میں کامیان ہو گیا سوائے چند مومنوں کے شیطان کے فرید میں سارے لوگ آ گئے شیطان انسانوں کو کیسے کیسے دھوکہ دیتا ہے انسانوں کو شیطان اولیاء کی محبت کے نام پر شرک کراتا ہے شیطان دنیا کی ضرورت اور مسلحت کے نام سے حرام خوری اور صود خوری پر ممتلا کرتا ہے شیطان تہذیب اور کلچر کے نام پر بے حیائی اور بے پردگی کا سبق پناتا ہے شیطان لمبی لمبی امیدیں دلا کر گناہوں والی زندگی میں انسانوں کو لوگز کراتا ہے شیطان لیو ان ریلیشنشپ کے نام پر ایسے سنیرے اور ایسے پیارے الفاظ کے نام پر زنہکاری کے راستے پر لگاتا ہے شیطان تو شیطان کے یہ حملے ہمارے زمانے میں بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ شیطان کی سازشوں کو میں اور آپ جانے اور شیطان کو دشمن سمجھ کر اپنی زندگی کو شیطانی ہتکنڈے سے بچاتے وہ یہ گزارنے کی کوشش کریں انسان کا پیچھا شیطان کapa from سے کرتا ہے زندگی ایک جنگ ہے زندگی ایک جنگ ہے زندگی ایک مارکہ ہے کس سے؟ شیطان سے ایک طرف دنیا سے مارکہ دوسری طرف اپنی نفسانی خواہشات سے مارکہ تیسری طرف شیطان سے مارکہ زندگی ایک جنگ ہے ہماری جس سے میں اور آپ جس کو شیطان سے جنگ کرتے ہیں گزارنہ ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے کہا ایک طرف انسانوں کا وہ تاپلہ جسے حزب اللہ کہا گیا اور دوسری طرف انسانوں کا وہ معافلہ جس کو حزب الشیطان کہا گیا حزب اللہ رحمانی گروہ ہے رحمانی لشکر ہے اور حزب الشیطان یہ شیطانی گروہ شیطانی لشکر تو گویا کہ دونوں لشکروں میں کشم کش چلتے رہتی ہے جنگ چلتے رہتی ہے شیطان سے جنگ کا نام ہے زندگی شیطان سے لڑائی کا نام ہے زندگی شیطان سے جہاد کا نام ہے زندگی اور شیطان سے قتال کا نام ہے زندگی اور انجام کس کا اچھا ہوگا خسارہ شیطانی گروہ کے حصے میں آئے گا کامیابی اللہ کے گروہ میں آئے گی تو معلوم ہوا یہ جو زندگی ہے شیطان سے ایک طرح کی جنگ ہے ایک طرح کی بہر پڑی نڑائی ہے شیطان انسان کا پیچھا کہاں سے کرنا شروع کرتا ہے جب بچہ سب سے پہلے زمین پر آتا ہے اور سب سے پہلی سانس لیتا ہے شیطان وہاں سے انسان کا پیچھا کرنا شروع کرتا ہے سب سے پہلے جب زمین پر بچہ قدم رکھتا ہے سب سے پہلے جب بچہ سانس لیتا ہے اس کے بعد سے شیطانی حملہ شروع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاح المولود حین یقعو نزغت من الشیطان عام طور پر سائنس کیا گئی تھی ہے بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے بعد کیوں روتا ہے اس لیے کہ ایک گرم ماہول سے تھنڈے ماہول کی طرف آتا ہے تکلیف میں مقتلع ہوتا ہے تو روتا ہے اسلام نے کہا نئی بچہ اس لیے روتا ہے کیونکہ شیطان اس کو کچھوکا لگاتا ہے بچہ اس لیے روتا ہے کیونکہ شیطان اسے چونٹی لیتا ہے کچھوکا لگاتا ہے اس لیے شیطان کچھوکا لگانے کی وجہ سے بچہ روتا ہے تو یہاں سے شیطانی چالے شیطانی ہتکنڈے اور شیطانی گمراہیوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے ہم جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں شیطان بھی ہمارے ساتھ بیٹھتا ہے کھانا کھانے بلکہ کھانے صرف کھانا نہیں ہمارے ہر کام میں شیطان شریک ہوتا ہے بندے کے ہر کام میں شیطان شریک ہوتا ہے یہاں تک کہ بندہ جب کھانے کے لیے لگمہ اڑاتا ہے اور لگمہ اس کے ہاتھ سے گرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گرے ہوئے لگموں کو ساف کر کے کھاؤ شیطان کو اس کو نہ چھوڑ شیطان کے لیے نہ چھوڑو عام دور پر ہمارے زمانے میں گرے ہوئی چیز کو کھانا بہت بڑا عیب سمجھا جاتا ہے اللہ کے بندوں اس سے بڑا عیب کیا ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی حصے کی کمائی کما کر شیطان کے حلق میں ڈالیں شیطان کے موں میں ڈالیں آپ نے فرمایا شیطان کے لیے لگمے کو نہ چھوڑو اس کی جو گندگی ہے ساف کر لوز کے بعد کھاؤ بسم اللہ نہ کہے تو شیطان کھانے میں شریف اگر بسم اللہ پڑھنا ہم بھول گئے درمیان میں یاد آگیا بسم اللہ اولہ و آخر بندہ یہ پڑھتا ہے تو پھر شیطان جو کھا چکا ہے خی کر دیتا ہے پیٹ کی ساری چیزیں باہر نکال دیتا ہے اور تو اور شیطان ہمارے واشروم میں بھی رہتا ہے وہاں بھی واشروم میں بھی شیطان رہتا ہے اس لیے تو ہم سے کہا گیا جب واشروم میں داخل ہونا ہو بیت الخلا میں داخل ہونا کیا پڑھنا ہے اللہم اینی اعوذ بکا من الخروضی والخبائض ناپاک جنوں ناپاک جنیوں سے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں مسئرہ ہوتا ہے وہاں پر جنات اور شیاطین کا اس لیے حکیب اور طبیب لوگ کہتے ہیں ہماری جو استعمال کرنے کی چیزیں ہیں وہاں شروم اور باتروم میں نہیں رکھنا چاہیے جیسے کولگیٹ ہے برش ہے سابون وغیرہ ہے ہماری ایسی جو استعمال کرنے کی چیزیں ہیں وہاں شروم میں نہیں رکھنا چاہیے کیوں شیطان انسانوں کا دشمن اور وہاں پر وہ حصیرہ جمعیاں ہوا رہتا ہے نہ جانے کسی طرح کی عذیت اس میں مقتلع کرے گا وہ چیز ہم استعمال کریں گے جسمانیوں اور ذہنی تکلیفوں میں مقتلع ہو جائیں گے حکیموں کا کہنا ہے ایسی چیزوں سے احتراز کرنا چاہیے بازار انسانوں پر حملہ کرنے انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے بازار شیطان کا بہت بڑا میدان سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا لَا تَكُونَنَّ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَوَّلَ مَنْ يَدْخُ الْقِلَ السُّوْقِ تم بازار میں سب سے پہلے داخل ہونے والے نہ بنو وَلَا آخِرَ مَنْ يَخُرُجُ مِنْهَا اور نہ ہی تم بازار سے سب سے آخر میں نکلنے والے بنو کیوں فَإِنَّهَا مَعْرِكَتُ الشَّيْطَان اس لئے کہ بازار شیطان کا مارکہ ہوتا ہے وَبِحَا يَمْسِ بُرُونِيَتَ اور وہاں پر اپنا جھنڈا گاڑتا ہے کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نگاہ میں سب سے بترین جگہ کونسی بازار کیوں اس لئے کہ بازار میں فراد ہوتا ہے بازار میں جھونٹ ہوتا ہے بازار میں لوگ ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں بازار میں نابتون میں کمی کرتے ہیں بازار میں لوگ دوسروں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں بازار میں لین دین میں صداقت نہیں ہوتی امانت نہیں ہوتی دیانت نہیں ہوتی جھوٹ کا بول بالا ہوتا ہے چیزوں کا عیب لوگ چھپاگر بیشتے ہیں تو گویا کہ بازار شیطان کا میدان ہوتا ہے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا بغیر ضرورت کے بازار میں نہ ٹھہرو بغیر ضرورت کے بازار نہ جایا کرو بقدرِ ضرورت بازار جاؤ اور جیسے ہی بازار سے کام ہو جائے فوراً اپنے گھر واپس آ جاؤ بازار میں زیادہ ٹھہرنا شیطان کو تمہیں گبرا کرنے کے لئے بہت آسان سورس اور آسان ذریعہ ہے تو بازار میں بھی شیطان ہمارا پیچھا کرتا ہے اور نماز جیسی عبادت شیطان وہاں بھی ہمارے پیچھا کرتا ہے پہلی بات تو شیطان کوشی کے ہوتی کہ ہم نماز ہی میں نہ آئیں کسی طرح سے ہمیں نماز سے رونے کی کوشش کرتا ہے اگر شیطانی تدبیر کو ناکام کر کے ہم نماز میں حاضر ہوتے ہیں جیسے ہی اللہ و اکمر کہتے ہیں کیا کرتا ہے شیطان جو باتیں بازار میں یاد نہیں آتی نماز میں یاد دلاتا ہے جو باتیں اپنے گھر میں یاد نہیں آتی نماز میں یاد دلاتا ہے جو باتیں کہ مسجد سے باہر یاد نہیں آتی نماز میں یاد دلاتا ہے حضرت عثمان بن عبیلعاص رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا یا رسول اللہ اِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِ وَبَيْنَ صَلَاةِ وَمْقِرَاةِ اِلَّا کہ رسول جب بھی نماز کے لئے ٹھائرتا ہوں شیطان آتا ہے اور وسوسے لالتا ہے حملے کرتا ہے آپ نے فرمایا یہ تو شیطان ہے جس کا نام خنزب ہے لہٰذا جب تمہیں ایسا شیطان وسوسہ ڈالے نماز ہی میں اعوڑ باللہ شیطان الوحجیم پڑھ لیا کوئی تو نماز میں بھی ہمارے شیطان حملہ کرتا ہے نماز کا خوشو بھی شیطان لومنے کی کوشش کرتا ہے اور جہاں پر میوزک ہوتی ہے گانے ہوتے ہیں فلمیں ہوتی ہیں سیریل ہوتے ہیں اس طرح کا جہاں بھی ماہول ہوتا ہے شیطان وہاں پر موجود ہوتا ہے چاہے وہ گھر ہو چاہے وہ فنشنال ہو چاہے وہ آپ کی دکان ہو چاہے وہ آپ کا بازار ہو جہاں بھی میوزک ہوگی چاہے موبائل فون میں ہی کیوں نہ ہو شیطان کی وہاں پر حاضری ہوتی ہے جہاں پر کے میوزک بجائی جاتی ہے اور اسی طرح سے گھر کے ان دروازوں سے شیطان گھر میں داخل ہوتا ہے جن گھر کے دروازوں کو کہ بسم اللہ کہ کرنا لگایا جائے کھانے پینے کے ان برطنوں میں شیطان اترتا ہے جن کھانے پینے کے برطنوں کو کہ بسم اللہ کہ کرنا ڈھاپا جائے عورت ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفو سویانکم عند العشاء رات کے وقت میں بچوں کو اپنے گھروں میں روکے رکو فَإِنَّ لِلْجِنِّ انْتِشَارَتْ وَخَطْفَتْ کہ رات کے وقت میں جنات پھیلتے ہیں اور بچوں کو اجھگ لے دیں بچوں کو جیسا ہی مغرب کا وقت ہو جائے بسم اللہ کہ کر دروازہ لگا کر بچوں کو اپنے گھر میں روکنا چاہئے ورنہ بچے بھی شیطان کی اثرات سے محفوظ نہیں ہوں گے ہماری خواتین عام طور پر شاپنگ کرنے کے لئے جو نکلتی ہے تھنڈا وقت سمجھ کر اسی وقت نکلتی ہے نتیجے میں بچے گھر میں آ کر جو مریشان کرتے ہیں کیوں ہوں شیطانی اثرات کی وجہ سے شریعت کی تعلیمات کو انہوں نے پامال کیا اور نتیجہ ان کو روگت نہ پڑے گا اور اللہ کے رسول نے اس حدیث میں بتلایا شیاطین اجھگ بھی لیتے ہیں اغوا کرتے ہیں شیاطین کڈنیپ کرتے ہیں شیاطین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص عشاء کے وقت نماز پڑھنے کے لئے نکلا گھر سے اور رات و رات غائب ہو گیا ان کی بیوی آئی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آنے کے بعد اس نے شکایت کی کہ میرا شہر غائب ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالت دریاف کرنے لگائی تو کہیں کا پتا نہیں چلا اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خاتون سے کہا چار سال تک انتظار کرو جب چار سال گزر گئے ان کی بیوی آ کر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے کہا کہ اب تک میرا شوہر گمنام ہے اب تک نہیں آیا کیا کروں آپ نے شادی کرنے کا حکم گیا اس نے شادی کی شادی کرنے کے ایک مدد کے بعد وہ شک جو کھو چکا تھا گم ہو چکا تھا وہ آیا آنے کے بعد دیکھتا ہے تو کیا بیوی کی شادی ہو چکی ہے سیدھا عمر بن خطاب کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے آپ نے میری شادی دوسرے سے کرا دی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ڈاٹا اسے چار چار سال تک تم قائب رہو گے اپنے گھر والوں کو بتائے بغیر اور وہ تمہارے انتظار میں رہے گی اپنے بچوں سے غافل تم رہو گے تمہارے انتظار کرتے رہے گی وہ اس نے کہا میں خود سے غائب نہیں ہوا ہوں بلکہ میرے پاس ایک عذر ہے پوچھا کیا عذر ہے اس نے کہا کہ جب میشہ کی نماز پڑھنے کے لئے نکلا تو کافر جنوں نے مجھ پر حملہ کیا اور مجھے کٹنیپ کر لیا اگوا کر لیا کافر جنوں نے اور اپنے علاقے میں رکھ کر مجھے باندیا اور اس طور پر باندھا کہ میں وہاں سے نکلی نہیں سکتا تھا پھر چار سال کے بعد وہ مہمہ آیا کافر جن اور مسلمان جن دونوں کے درمیان جنگ ہوئی جس میں مسلمان جنوں کو فتحیابی نصیب ہوئی جیت نصیب ہوئی اور مسلمان جنوں نے کافر جنوں کو قیدی بنایا انہی قیدیوں میں میں بھی آ گیا جب مسلمان جنوں نے مجھے دیکھا کہ مسلمان لگ رہا ہے مجھ سے انہوں نے پوچھا ہمارے ساتھ رہنا پسند کروگے کہ اپنے علاقے میں جانا پسند کروگے میں نے کہا اپنے علاقے میں جانا پسند کروگا جنوں نے علاقہ چھوڑا اور اب آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ یہ واقعہ سن کر پریشان ہوئے اس کے بعد چند سوالات آپ نے کیے تو یہ واقعہ ہم سب کو بتلاتا ہے جنات کرنا کر دیں انسانوں کا اغوا کر دیں اروال خلیل کی روایتیں شیخ علبانی رحمت اللہ علی نے سہی کہا ہے عام طور پر ہم کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس زورات ہیں یا فلاں پیسے ہیں علماری میں رکھتے ہیں یا تجوری میں رکھتے ہیں اچانک اندر کے کچھ پیسے غائب ہو جاتے ہیں یا بساقہ تورا خزانہ ہی غائب ہو جاتا ہے اور کسی پر کچھ ڈاؤٹ نہیں کسی پر شک بھی نہیں کسی کو پتا نہیں صرف مجھے معلوم اور علماری کو معلوم یہ کیا ہوتا ہے وہی جنوں کی شرارت ہوتی ہے کہ جب ہم بسم اللہ کہہ کر رکھتے نہیں بسم اللہ کہہ کر تجوری کا لاب ڈالتے نہیں شیطان ہمارے ان چیزوں کو بھی چوری کرتا ہے اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی شیطان چوری کیا کرتا تھا جو صدقہ کا مان ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وآلہ نے حفاظت کرتے تھے شیطان رات میں بھیز بدل کر آتا تھا چوری کرتا تھا تو اس موقع پر شیطان نے کہا تھا آیت القرزی کا اعتمام کیجئے آپ کی گھر کی حفاظت ہو جائے گی تو سبحان اللہ شیطان انسانوں کا بھی کٹنیپ کرتا ہے وہ چیزوں کو بھی چوری کرتا ہے اس لئے بہت ضروری ہے شیطان سے حفاظت کرنے کے لیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کچھ کام کرنا ہے ہم سب کو وہ کیا ہے سب سے بڑا اور اہم کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو کے بارے میں فرمایا تھا جس راستے سے عمر بن خطاب گزرتے ہیں شیطان کیا کرتا ہے وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے کیا بنیاد ہے ایمان کا وہ عالی درجہ تقوی کا وہ عالی درجہ عبادت کا وہ میار بندگی کا وہ میار للہیت کا وہ میار اور جذبہ بندگی کا وہ شعور کہ شیطان بھی آپ کو دیکھ کر ڈڑتا تھا اور خائف کھاتا تھا اور بھاک جاتا تھا تو معلوم ہوا جس بندے کی زندگی میں جتنی زیادہ دینداری ہوگی اس کا شیطان اتنا ہی زیادہ کمزور ہوگا اور جس بندے کی زندگی میں گناہ کا لیول جتنا زیادہ ہوگا نافرمانیاں جتنا زیادہ ہوں گے نمازوں سے غفلت جتنی زیادہ ہوگی اس کا شیطان اتنا ہی زیادہ طاقتور ہوگا اور کورفر ہوگا دوسری الفاظ میں اگر بندہ موحد ہے تقوی شیار ہے پریزگار ہے یہ بندہ شیطان سے نہیں ڈڑتا شیطان اس بندے سے ڈڑتا ہے اور اس کے مقابلے میں جو بندہ گناہوں کی زندگی میں لطبت ہو چکا ہے ایسا بندہ شیطان سے خائف کھاتا ہے شیطان سے ڈڑتا ہے یہ مطلب ہے اللہ کے رضواللہ حوالی و سلم کا کہ عمر بن خطاب جس راستے سے گزرتے ہیں شیطان گھبرا کر وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے تو ہم جس قدر اللہ کی عبادت سے ڈڑیں گے روحانی طور پر اتنی زیادہ مضبوط ہوں گے اور جب روحانیت ہماری اتنی زیادہ مضبوط ہوگی اور نورانیت سے معمور ہوگی ہمارے ایمان ہماری تقوی ہماری عبادت کے نور کو دیکھ کر ہی شیطان چلنا شروع ہو جائے گا اور کپنا شروع ہو جائے گا اور دوزرہ گام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیلون فإن الشیطان لا یقین لوگو قیلولہ کیا کرو اس لئے کہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا کسی کہتے ہیں قیلولہ دو بہر کے وقت میں آرام کرنے کو قیلولہ کہتے ہیں اس مسروع زندگی میں کم سے کم آدھا گھنٹا قیلولہ کرنا چاہیے اور قیلولہ کرنے کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے انسان جو سبا سے لے کر دو بہر تک کی تھکان اس کے جسم میں ہوتی ہے بڑا نشیت ہوتا ہے پھرتیلا ہوتا ہے حرکت و عمل اس کے اندر پائے جاتی ہے اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فجر کی نماز میں بیدار ہونے کے لئے اس کو بہت بڑی مدد ملتی ہے قیلولہ کرنا چاہیے اس سے شیطانی حد کنڈے کمزور ہوتے ہیں انسان کے اندر چستی اور پھرتی آتی ہے اور دوسری چیز اللہ کا ذکر شیطان کے لئے بہت بڑی مار ہے بلکہ لوہے کی مار اس لئے جب موزین آزان کہتا ہے شیطان ہوا چھوڑتے ہو یہ تیزی سے بھاگتا ہے ایت الکرسی کے بارے میں کہا گیا جہاں ایت الکرسی پڑی جاتی ہے شیطان وہاں وہ جگہ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے آمن الرسول کے بارے میں کہا گیا کہ بندہ جب رات میں پڑتا ہے تو صبح تک شیطان سے محمون ہو جاتا ہے محفوظ ہو جاتا ہے بلکہ شیطان اسے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ کر کہتا ہے آج میں تیرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا آمن الرسول کا احتمام کرنا چاہیے سوتے وقت صبح شام کے جو اذکار ہیں صبح شام کے اذکار کا بھی احتمام ہونا چاہیے گھر سے جب ہم باہر نکلتے ہیں گھر سے باہر نکلنے کی جو دعا ہے بسم اللہ ہی توکلتو علا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ جب ہم یہ دعا بڑھ کے نکلتے ہیں تو شیطان ایک دوسریوں کہتے ہیں ایسے بندے کو درک ایسے بیکا سکتا ہے جو بندہ کے اللہ کی افادت میں آ گیا جس کو ہدایت دے دی گئی جس کو سیکوریٹی دے دی گئی اب تو اسے بہکا نہیں سکتا شیطان ایک دوسری سے کہتے ہیں ہمارے زمانے میں انسان جن مسائل کو سب سے زیادہ لے کر پریشان ہے وہ کون سے مسائل ہیں جن جادو کے مسائل ہیں جن جادو کے مسائل سے اگر آپ نے آپ کو بچانا ہے شیطانی حملوں سے بچانا ہے شریعت کی ان تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزاریں انشاءاللہ شیطان کے فتنے سے شیطان کے حملوں سے ہم سب محفود رہیں گے میں دعا کرتا ہوں رب العالمین سے اللہ تبارہ رب و تعالی ہم سب کو شیطانی حملوں شیطانی وسوسوں سے ہم سب کی عفادت فرمائیں تیری عفادت کے زیر سایہ ہم سب کو زندگی گزارنے والا بنائیں جو باتیں یہاں پر کہی گئی ہیں کہی ہوئی باتوں پر ہم سب کو عمل پیراہ ہونے کی توفیق عطا فرمائیں وآخر دعبانا الحمدللہ رب العالمین